الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعباد آج انشاءاللہ ہم ایک حدیث دیکھیں گے پھر اسی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم سہری کے مسائل پر بات کریں گے تو ایسا سفر حدیث دیکھتے ہیں عبداللہ بن حارس ایک صحابی سے روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تہری تناوٹ فرما رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سہری یہ برکت ہے اللہ نے تمہیں اسے دیا ہے تم اسے مت چھوڑنا یہ نصی کی روایت ہے حدیث دو ہجار ایک سو بازی اب آئیے سہری کے ہم کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں سہر سے پہلے بات کرتے ہیں سہری کی فضلت پر تو دیکھئے سہری کی فضلت میں بہت ساری چیزیں ایک تو یہ کہ یہ برکت ہے جیسا کہ اسی حدیث میں ہے اور بھی کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کو بائی سے برکت کرا دیا ہے سہری کی برکت میں ایک دوسری چیزیں بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سہری کو اہلِ کتاب اور مسلمانوں کی روزے کا امتیاز قرار دیا ہے تو یہ کچھ ثابت شدہ فضائل ہیں سہری کے یاد رہے کہ بعض روایتوں میں جی آتا ہے کہ سہری کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے دعائے کرتے ہیں تو یہ روایت مسلمانوں کے لئے کی ہے لیکن یہ ضعیف ہے لیکن الحمدللہ اس کی فضلت میں جو صحیح روایات ہیں وہ کافی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں سہری کے حکم پر یعنی سہری کھانا یہ ضروری ہے یا مستحب ہے بہتر ہے کیا ہے تو اسے صلی اللہ میں صحیح بات یہ ہے کہ سہری کھانا مستحب ہے اچھی چیز ہے لیکن یہ واجب اور خرض نہیں ہے امام بخاری رحم اللہ نے سہری بخاری میں باب بادائے باب و برکت سہوت من غیر ایجابین کی سہری میں برکت ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ سہری کھانا واجب نہیں ہے چنانچہ ایک روایت ہے صحیح بخاری میں حدیث عمر ایک ہجار نو سو پندرہ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس میں ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا اس کے بعد پوری رات کچھ کھائے پیئے نہیں اور پھر اگلے جن کا روزہ رکھ لیا تو انہوں نے نہ تو افطار کیا نہ سہری کیا اور ڈائریکٹ اگلے جن کا روزہ رکھ لیا آپ سسن تک کے بعد پہنچی لیکن آپ سسن میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو سہری چھوڑ دیا یہ تو واجب تھی تو یہ دلیل ہے کہ سہری کھانا واجب نہیں ہے اور اسی حدیث کی بنیاد پر امام نوی رحملہ نے شرع مسلم میں کہا ہے کہ علماء کا یہ اجمع ہے کہ سہری کھانا مستحب ہے واجب نہیں ہے تو یہ مسئلہ سب کے لئے واضح ہونا چاہیے کہ سہری کھانا واجب فرض نہیں ہے مستحب ہے اور یہی سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جانے چاہیے جو کبھی سہری نہیں کھا پاتے ہیں سو جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لئے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں کیونکہ ہم نے سہری کھائے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بے گئر سہری کھائے بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں خمسین آیا اس میں آدمی پچاس آیت پڑھ سکتا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سہری کا جو وقت ہے وہ نماز کی بلکل قریب کا وقت ہے چنانچہ اسی حدیث سے استعلال کرتے ہوئے امام نبی رحمد نے فرمایا ہے کہ سہری کا مستحب وقت فجر کے کچھ پہلے ہے تو یہ سہری کا مستحب وقت ہے یہی سے یہ بھی پتا چلا کہ سہری دیر سے کھانا یہ زیادہ بہتر بات ہے اور اس بارے میں صحیب نحبان میں باقادہ ایک روایت بیادیس نمبر 1770 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم سہری میں تاخیر کریں تو ان سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ سہری دیر سے کھانا مستحب اس لئے جو لوگ احتیاط کے نام پر دس پانچ مند پہلے ہی تیری کھا لیتے ہیں احتیاط کے نام پر ایسے کوئی کھایا تو مسئلہ نہیں لیکن باقادہ عادت بنا لے کہ احتیاط کا تقاضی ہے کہ ہم دیر نہیں کریں گے پہلے ہی کھائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے بلکہ سہری تاخیر سے کرنا چاہیے اچھا یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح ہو جائے کہ اگر سہری کھاتے ہوئے کبھی دورانے سہری ازان ہو جائے تو آدمی کیا کرے کیا فرنوں نے روک دے یا ختم کر سکتا ہے تو دیکھیں اس بارے میں سنان نبی دعوت میں سی حدیث موجود ہے حدیث موجود دو ہجار تین سو پچاس آج سسن فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی ازان سنے اور سہری کا جو کھانا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کو نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر سہری کے وقت ازان ہو جائے تو کھانا وہ کھا رہا ہو تو اس کو مکمل کر سکتا ہے لیکن پہلے بات یہ ہے کہ اس کو عادت نہیں منانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دورانے کھانا آزان ہو جائے تو اس کی بات ہے نہیں کہ آزان ہو جائے تو اس کے بعد ہم کھانا پڑنا شروع کریں آگے بڑھتے ہیں اب یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ سہری کے اندر جو کھانا ہوگا وہ کس قسم کا ہونا چاہیے یعنی اس کا مینو کیا ہونا چاہیے اس میں ہم کیا کیا کھا سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں سنان نبی دعوت کی ایک سی حدیث ہے حدیث مبت دو ہجار تین سو پیتاریس آپ سنان فرماتے ہیں نئمہ سہر المومنی اجتمر کی مومن کی بہترین سہری خجور ہے تو خجور کا ذکر آیا ہے حدیث میں تو سہری میں خجور کھانا یہ اچھی بات ہے اس کے علاوہ کسی خاص کھانے کی کوئی قید نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے اس لئے سہری میں آدمی جو بھی کھانا چاہے انشاءاللہ کھا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بھی کھانا مہست نہ ہو تو کم سے کم پانی اس کو پیلانا چاہیے کہ سہری کرو چاہے پانی کے ایک گھوٹ ہی سے کرو تو صرف خجور کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ کھانے میں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں جو بھی جائز کھانا آپ کھا سکتے ہیں بلکہ کسی طرح کا کوئی کھانا مہست نہ ہو تو کم سے کم پانی پی کے سہری کرنا چاہیے تو یہ شن باتیں تھیں سہری کے مسائل سے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عمل انجام دینے کی تفیق تفرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین